موسیقی اس کا کنٹرول ہی نہ رہا جا آخر کار تنگ آ کر اس نے وہ مکام سستے داموں سے واپس کر دیا اور چلا گیا یہی حال ہے برطانیہ کابی یہ جس ملک پہ بھی کابی دوا وہاں اپنی کھونٹی چھوڑ گیا تاکہ غلامی سے آزادی کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ برطانیہ کے موتاج رہے ہندوستان سے نکلا تو مسئلہ کشمیر چھوڑ گیا اور مشرے کے وسطہ سے نکلا تو مسئلہ فلسطین چھوڑ گیا اور آج دیکھ لو ہم حال کے لئے انہی کے موتاج ہیں اسلام علیکم میں ہوں زہیر اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں الراونڈوپیڈیا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جانئے ان زندہ بچ جانے والے فضائی مسافروں کے بارے میں جو بہتر روز تک ایک لیشئر پر پھنسے رہے یا اس روسی پائلٹ کے بارے میں جو جرمنی کی قیل سے انہی کا تیارہ چورا کر ہی فرار ہو گیا یا اپنے وقت کے سب سے بڑے محفوظ اور جدید بیری جہاز ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کہانی یا میکسیکن ڈرگ لارڈ الچاپو کی کہانی جیل سے فرار ہونا جس کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یا شیر محسوس ٹیپ سلطان کی کہانی زائی ندم یہودیوں کے درمیان ایک نظریہ ہے اور اس کے ماننے والوں کو زائیونسٹ کہتے ہیں تمام یہودی زائیونسٹ نہیں ہوتے زائیونسٹ کا ماننا ہے کہ یہودی ایک قوم ہے اور اسے علیدہ خطہ زمین حاصل کرنے اور ایک یہودی ریاست قیم کرنے کا حق حاصل ہے اور جہاں یہودی اکثریت میں ہوں گے زائیونسٹ کی روح سے یہ حکومت یہودیوں کے مطبی تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم اور مقدس علاقے کنان میں قیم کی جائے گی فیوڈر ہرسل کو مادرن زائیونسٹ تحریک کا بانی مانا جاتا ہے جس نے 1896 میں ایک پمفلٹ میں مستقبل میں حاصل کی جانے والی علیدہ اور خود مختیار ریاست کا تصور دیا اور اس نے سلطنت کے لیے فلسطین یا ارجنٹینہ کے علاقے کی تجویز پیش کی تھی یہ خلافت عثمانیہ کا دور تھا اور تحریک کے بعد یہودیوں نے دڑھ دڑھ فلسطین کی طرف نقل مکانے شروع کر دی لیکن مکانی آبادی میں تشویش کی لہر دوڑنے کے بعد سلطنت عثمانیہ نے فلسطین یمن شام مصر اور جورڈن کے علاقوں سے یہودیوں کے زمین خریدنے پر پبندی لگا دی لیکن یہودیوں نے اپنے منصوبے پر کام جاری رکھا حتیٰ کہ دنیا پہلی جنگ عظیم یعنی ورڈ وار ون کی دہلیز پر آن پہنچی دنیا دو دھڑوں میں بٹ گئی ایک طرف جرمنی آسٹریہ ہنگریہ اور سلطنت عثمانیہ تھی جبکہ دوسری جانب فرانس سلطنت برطانیہ روس اٹلی جاپان اور امریکہ تھے برطانیہ کو اس جنگ کے لیے ہمایت اور پیسوں کی ضرورت تھی انگریزوں نے سب سے پہلے شریف مکہ اور حشمت کو جو کہ میڈل ایسٹ کے ان علاقوں کے حکمران تھے عثمانیوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا اور پھر انیس سو سترہ میں سرکاری سطح پہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہودیوں کو ایک علیدہ قطر زمین دینے کا وعدہ کیا گیا جسے بیل فورڈ ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے انگریزوں نے یوں یہودیوں کی مالی امداد بھی حاصل کر لی اور ادھر عرب حکمرانوں کو خود مختیار مملکت کی حکمرانے کا خواب دکھا کر بغاوت پر بھی راضی کر لیا جانکہ دوران برطانیہ اور فرانس نے ان باغیوں کی مدد سے میڈل ایسٹ کے یہ علاقے عثمانیوں سے چھین لیے اور پھر انیس سو اکیس میں حجات کو خود مختیاری دے دی گئے لیکن انگریزوں نے فلسطین اور جورڈن کا علاقہ اپنے پاس رکھا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہودی آباد تھے فلسطین کی طرف نقل مکانی کرنے لگے بلکہ برطانیہ نے اس نقل مکانی کو فسیلیٹیٹ کیا اب برطانیہ کو یہودیوں کو بسانے کے لیے جگہ بھی مل گئی تھی اور اختیار بھی مقامی لوگوں نے انگریزی حکومت کے ارادوں کو بھانپ لیا یوں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات شروع ہو گئے بغاوتیں اٹھنے لگیں اور حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے دونوں فریقوں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے انیس سو اکتالیس میں پلسٹینین ارب مومنٹ کے سربراہ امین الحسینی نے برطانوی حکومت اور یہودی ریاست کے قیام کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اس نے ہٹلر سے بھی مدد کی درخواست کی لیکن برطانیہ نے یہودیوں کی مدد سے اس مضاہمت کو دبا دیا انیس سنتالیس میں یون کی قرابداد نمبر 181 میں اس تناظرے کو ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر دو ریاستی حل پیچ کیا گیا جز قطعہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس یروشیلم کو بفرزون بنایا گیا یعنی اسے یون کے زیرے کنٹرول رہنا تھا چودہ مئی 1948 کو ڈیویڈ بن گوریان نے علاقے سے برطانیہ کے انخلاع سے صرف ایک دن پہلے ایک الگ مملکت قیم کرنے کا اعلان کر دیا یہ ریاست اقوام متحدہ کے تجویز کردہ علاقوں پر تھی تمام مسلم ممالک نے اس ناانصاف تقسیم اور ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مصر اور جورڈن نے تو فوجیں ہی داخل کر دیں لیکن یہ جنگ برطانیہ اور امریکہ کی مدد اور عربوں کے آپس میں اتحاد نہ ہونے کے سبب اسرائیل نے جیت لی اسرائیل نے اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ ساٹھ فیصد فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا جبکہ مغربی کنارہ کے باقی حصے کا کنٹرول جورڈن نے حاصل کر لیا اور غزہ کی باقی ماندہ پٹی مصر کی کنٹرول میں چلی گئی ساتھ لاکھ فلسطینی بے گھار ہو گئے یا نقل مطانی پر مجبور کیے گئے انیس سو سٹھ سٹھ میں عرب اسرائیل چھے دن کی جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی کے باقی ماندہ علاقے بھی جورڈن اور مصر سے چھین لیا اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے مصر کے علاقے سرائے سینہ پر بھی قبضہ کر لیا اور پندرہ سال تک قبضہ برقرار رکھا گیا حتیٰ کہ انیس سو بیاسی میں مصر اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معید ہوتا ہے پایا جس کی روس اسرائے سینہ مصر کو واپس دے دیا گیا لیکن اس کے بدلے میں مصر وہ پہلا عرب ملک بنا جس نے اسرائیل کو تسلیم کابلیا اس کے علاوہ مصر کو سوید کینال کو اسرائیل کے لیے کھولنا پڑا اور خلیج عبدہ یعنی گلف آف عبدہ اور اب نائے تیران یعنی سٹریٹ آف تیران کو علمی راہ گزر ماننا پڑا انیس سو تیرانوے سے انیس سو پچانوے کے دوان اسرائیل اور پلسٹینین لیبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات کے درمیان کچھ امن معیدے ہوئے جنہیں اوصلو آکارڈز کہا جاتا ہے ان معیدوں کی روسی اسرائیل نے پی ایلو کو فلسطین کی رپریزنٹیو تنظیم مان لیا جس کے بدلے میں پی ایلو کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا اس معیدے کی روح سے پی ایلو کو عرضی طور پر مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر حکومت قیم کرنے کا حق تو دیا گیا لیکن روز بروز پھیلتے اسرائیل کا بارڈر بے گھر فلسطینیوں کی ریعش کا انتظام اور یروشیلم کے متعلق تنازات جوں کے تون رہے ہماس اور پلسٹینین اسلامی جہاد نے معیدے کی شدید مخالفت کی دو آزار چھے میں ہماس نے فلسطین کا پارلیمنٹ الیکشن جیت کر ثابت کر دیا کہ فلسطین کی رپریزنٹیو جماعت پی ایلو نہیں بلکہ ہماس ہے غزہ پر اسرائیلی بمباری کی مختلف ایک ساتھ مختلف بہانوں کے ساتھ آتی رہتی ہیں اسرائیل روز بروز بار رہا ہے اور فلسطین چھوٹا ہو رہا ہے غزہ کی پٹی اور یروشیلم میں اسرائیل کا قبضہ ہے اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جاتا ہے اب بھی کچھ دنوں سے فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اسرائیل بقیہ زمین سے بھی فلسطینیوں کو بے دخل کرنا چاہتا ہے اور گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے جو کہ تاریخی علاقی کنان پر قیم ہوگا یہ وہی کنان ہے جس کا ذیکر حضر یاکوب اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتا ہے کنان کا علاقہ مجودہ لبنان، اسرائیل، فلسطین، شمالی جنوبی جورڈن اور شام کے مغربی علاقوں پر مشتمل ہے فلسطین حقیقت میں دنیا کی سب سے مظلوم قوم اور جس کا ذمہ دار ہے یورپ خصوصاً برطانیہ اور امریکہ دنیا میں دوسرے نمبر پر مظلوم قوم کشمیر ہے یہی وجہ ہے کہ غاسب غاسب کو سپورٹ کر رہا ہے دنیا میں بیسویں صدی میں دو ریاست مذہب کے نام پر وجود میں آئیں ایک اسرائیل اور دوسری پاکستان پاکستان ہی اسرائیل کا توڑ ہے جسے اللہ نے اسرائیل سے پہلے پیدا کیا دعا ہے کہ اس کتہ زمین سے کوئی محمد بن قاسم جل سے جلد اٹھے یا کوئی صلاح الدین ایوبی پھر مسجد اکسا کو ازاد کروانے کا قصد کر لے